آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے کریئیٹڈ with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو اوپن پورز سے نجات کے لیے ایک بہترین ریمیڈی بتائیں گے دوستو وہ لوگ جو کھلے ہوئے مسام یعنی اوپن پورز کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپن پورز کو وہ کلوز کر لیں تو اس کے لیے ہم انتہائی آسان شوگر سکرب کا بتائیں گے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت آسانی اوپن پورز سے نجات پا سکتے ہیں دوستو اس شوگر سکرب کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلیو آئل ہے تقریبا ہم نے ایک سے دو چمچ آلیو آئل لیں گے ہم اپنے معمول کے مطابق لیں گے کہ یعنی اگر ہم اس شوگر سکرب کو بنا کر رکھ لیں دو دفعہ ایک ہی دفعہ بنا کے ہفتے میں اس کو دراصل دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے دو دفعہ استعمال کریں تو دو چمچ آلیو آئل اور اس میں دو چمچ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینی ہے شوگر اس کو ہم ایڈ کر دیں گے فرنز اس کو ایڈ کر دیا اب اس میں ہم جو ہے کچھ کا طرح جو ہے وہ لیمون کے نہیں چھوڑ دیں گے پرنز اسے ہم نے نچوڑ دیا ہے اب ہم انہیں مکس کر لیں گے دوستو اسے اچھی طرح سے انہیں مکس کرنے کے بعد آپ مزید کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مزید مکس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس سکرب کو اپنے چہرے پر لگا لیں گے اچھی طرح سے اس شوگر سکرب کو اپنے چہرے پر لگائیں آپ اور چہرے پر لگانے کے بعد آپ تقریباً پانچ سے چھ منٹ اندازار کریں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ تھنڈے پانی سے دھولیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس میں چینی جو ہے میں نے تھوڑا سا پتلا رکھا ہے آپ اسے مزید گاڑا اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ گاڑا مزید چینی ائر کر سکتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک پیسٹ بن جائے جو کہ بات ثانی آپ کے چہرے پر ٹھہر سکے تو دوستو اس کو استعمال کریں گے آپ ہفتے میں دو دفعہ آپ کو پہلے ہی ہفتے واضح فرق نظر آئے گا اوپن پورز آپ کے جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے فرنز اسے ضرور استعمال کیجئے گا اس ریمڈی کا دوسروں کو بھی بتائیے گا فرنز مجھے بھی دعوں میں یا رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ created with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ